اسلام علیکم ایچو فیملی ممبرز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنانے جارہی ہوں بہت ہی مزیدار بھونی ہوئی توا کلیجی جو کہ آپ ریسٹورینڈ میں کھاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت مزید کی لگے گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی بیف کی کلیجی لے لی ہے اور اس کو چھوٹے پیسوں میں کٹ لیا ہے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں اور ہم اب اس کو تبے پہ ڈال دیں گے تبے پہ ڈالنے کے بعد اس کو اتنا پکانا ہے کہ کلیجی کا کلر چینج ہو جائے ابھی ہم اس میں تیل ایڈ نہیں کریں گے صرف خالی تبے پہ کلیجی کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے جب کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے پکائیں گے تاکہ کلیجی کی سمیل نکل جائے کیا آپ کو پتہ ہے کہ کھاتے وقت کلیجی کی بہت بری سمیل آتی ہے تو آپ اس طرح کریں گے تو کلیجی کی سمیل نہیں آئے گی اور بہت ہی مزے کی کلیجی بنے گی اب میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں دو درمیانی سائز کی پیاس جس کو میں نے باریک چوب کٹ لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب تیل اور دو ٹیماتر جس کو میں نے باریک چوب کٹ لیا تھا ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ٹی سپون نمک ٹی سپون خوٹیوی لال مرچ اور پھر اچھے سے مکس کریں گے ٹیماتر کو آپ کو اتنا پکانا ہے کہ ٹیماتر سافٹ ہو جائے اور اس میں اچھے سے مکس ہو جائے ہم اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں ہاف ٹی سپون پسیوی لال مرچ اور ون ٹی سپون لسن ادھک کا پیسٹ لسن ادھک کا پیسٹ میں نے دوبارہ ایڈ کیا ہے تاکہ کلیجی کی کوئی سمین نہ باقی رہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ہری میر جس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا تھوڑے سے پودینی کے پتے جس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا اور ہارا دھنیا جس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اور اتنی دیر پکانا ہے کہ کلیجی گل جائے تھوڑی ہی دیر میں کلیجی گل جاتی ہے تو یہاں پہ کلیجی گل چکی ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی تھوڑا سا ادھرک جس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا اور تھوڑا سا ہارا دھنیا اب یہاں پہ کلیجی ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو یہ سمپل سی اور مزیدار سی ریسپی پسند آئے گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ